کہتے ہیں خدا نے جب دنیا بنائی تو جس مٹی سے عورت کو بنایا اسی مٹی سے مرد کو بھی یعنی دونوں برابر لیکن جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں عورت برابری کے لیے ایک لمبے وقت سے جد و جہد کر رہی ہے حالت یہ ہے کہ ہندوستان میں عورتوں کے لیے عبادتگاہوں کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی گئی یہ خود ہی مان لیا گیا کہ عورت گھر پر رہے گی وہیں بچے پالے گی اور وہیں عبادت بھی کر لے گی ساتھ سام کے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے میں ادھر دھر مسجد ڈھونڈ رہی تھی تو مسجد نہیں ملی یہاں سے چار پانچ کلومیٹر دور مجھے تیلی باغ میں مسجد ملی تو میں اپنے بچے کو لے کے گئی اور امام صاحب اور بہت سارے نمازی تھے میں نے کہا کہ یہ ہمارے بچے کو نماز پڑھنا ہے تو بچے کو تو ایسے لے کے لے لیا اور مجھے کہا آپ دور ہو جائیے یہاں سے یہاں عورتیں نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں غالب نے کبھی کہا تھا کہ رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا شاید اب اس گردش کا اثر دکھنے لگا ہے اسی سماج سے کچھ عورتیں آواز اٹھا رہی ہیں اپنے سکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے عورتوں کی مسجد کی لکنو کے تیلی باق میں آل انڈیا مسلم محلہ پرسنل لاؤ بورڈ کی ادھاکشا شاہستہ امبر نے ایک ایسی مسجد کا نرمان کر آیا ہے جہاں محلائیں عبادت کے لیے جھٹی ہیں اور عبادت کرتی ہیں جمعے کی نماز یہاں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا گھر کعبہ شریف ہے مدینہ شریف ہے جب وہاں نماز پڑھتی ہیں چوبیس گھنٹے رات و دن نماز ہوتی ہے تحجید پڑھتی ہیں اعتقاف میں بیٹھتی ہیں عورتیں تو پھر یہاں پہ کیوں منع کیا جا رہا ہے یہ پاکستان بنگلہ دیش یا ہندوستان میں اس طرح کی جو پرمپرائیں جو بنی ہوئی ہیں ان کے خلاف ہم نے اس کی بات کو یہ ایک نظیر ایک مثال دینا چاہا کہ عورتوں کو مسجد سے مت رکھو شائستہ کے لیے یہ منزل آسان نہیں تھی لیکن انہوں نے مردوادی سماعت سے لڑتے ہوئے اپنے کوششیں جاری رکھی اور محلاؤں کی اس عبادتگاہ کا نرمان کر آیا اس کوشش میں ان کے شوہر نے بھی ان کا ساتھ دیا شائستہ کی اس کوشش کے لیے تمام غیر سرکاری سنگٹھن بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں مجھے اس بات کا فخر ہے کہ انہوں نے گھر کے کام دیکھتے ہوئے بھی جو سماعت سے واقع ہے اس کے لیے ان کا دنیا بھر میں ان کا چرچہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ سماعت سے واقع میں برابر کام کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی اتنی حمد دکھانا اتنی میند کرنا اتنا لوگوں سے لڑنا بہت بڑی بات ہے اور ایک محلہ ہو کے وہ آگر آگے بڑھ رہی ہیں اور اتنی محلاؤں کو لے کے بڑھ رہی ہیں تو اس سے ہم لوگ کو حمد ملتی ہے کہ ہم لوگ بھی محلاؤں کے حق کے لیے کام کر سکتے ان کو آگے بڑھا سکتے وہ سماج جہاں لڑکیوں پر فتوے جاری کیے جا رہے ہو ان کی آزاد خیالی پر بندشے لگائی جا رہی ہو ناریوات کے جھوٹے شور میں ناریوں کی ہی آواز دبائی جا رہی ہو شاہستامبر کی یہ کوشش سراہنی ہے بسند کمار گاؤں کنیکشن لکھناو